تین دن تک آپ نے دوارے پر مضیحات کرنایا اور تینوں دن حضرت سبیت عزبال رضی اللہ علیہ وسلم کا پورا کرانا آپ کی سکتنے کرتا ہے حضرت سبیت عزبالitzer اللہ علیہ وسلم حضرت سبیت عزبال رضی اللہ علیہ وسلم بگیوں کو دھائی اللہ علیہ وسلم کرکے میں بحمد شانستہ اور دوسر کو دوتا پلاتے ہیں حضرت عزبال کھانا لی کے آتی ہے تو کھانا ہوتے ہیں آپ کے سائززادِ عبداللہ ابن ابو حفر یہ زندگی سبریں معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو آ کر کے سبریں کناتے ہیں اور رات کو وہیں تیاد نہیں کرتے چیز میں گزر گئے اور آخر مندے کے موشری سگاج کرتے سکتے تھک گئے تو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مدید کی سفر کی سیاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت سے چار کنسی نے چلیلے دو خودنیاں حریف رکھی تھی اور اپنے ایک تیارت کے کام میں معاول اور مضبور عبداللہ ابن علیقہ جو مشریف تھا مغضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیارتی کام میں معاول تھا اور مضبوری کیا کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کنسی کی وہ مکہ سے مدینے کے خوفیہ راستے سے بھی واقع تھا اس پر اعتماد کیا تھا اور اس سے کہاں تک کن دن کے بعد کنسی کے بعد کنسی کے لیے کر کے غارت صور کے ساتھ سنکھا جایا تھا اگرچہ وہ مشریف تھا اگرچہ وہ کارکھر تھا مغضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنیتوں کا اثر تھا جسی وجہ سے وہ بہت سے وعدہ وہ دونوں اونیاں لے کر لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غارت صور کے پاس لے کر کے آگئے ہیں ایک اپنی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور پیچھے کون رہے ہیں آپ کے رضید رضید کہتے ہیں اسی سواری پر یہ دو آنگی بیڑھتے ہیں اللہ کے پاک م刚مبر آلειہ سلام آگے بجھنے ہیں اور پیچھے کون ہے عضرت عبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہر وقت حضر یا وقت صفر صلی اللہ علیہ وسلم musunاتا ہے نبی پہ سال جب دیکھو گرند صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ مکرد یا قریب اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بجھے ہوں نبی کوہ ہے بیفو شب حیرد مجھ کو تو یہ فضی سے وہ فادار لگے مجھ کی سی بہت حجرت سرکار مدینہ ہمراہ نبی وہ بغت جو حجرت نہیں کرتے حضرت 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 عزیز رضی اللہ عنہ دوسری مونٹی پر آپ کے غلام آمیر انہیں پہلہ سبا ساتھ یہ اب وہ بغت حجرت کا غلام ہے اور انہوں نے نبی خلیم علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے حجرت کی رات میں تعالیٰ طواب دوس پیلاتا ہے ان کو یہ ظلہ ملتا ہے کہ تم بھی سفر حیرت سے میرے ساتھ رہو چنانکہ حضرت 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 عزیز رضی اللہ عنہ اور اوپر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے غلامت یہ صدیق تو اطپر کے عیقے اوپرام ہیں کہ جب میں جمانہ میں جب ان شہید ہو رہے ہیں تو دشمنوں میں رکھا کہ ان کی راش اوپر کو ہوتی شمید آئے ہیں باہدہ مشرقین نے دیکھا فرشتے ان کی راش کو آسمانوں پر اٹھا کر لیے گئے ان کو زمین پر دکھنایا نہیں گیا آئے یہ غلام ہیں حضرت عبو بحمد صدیق رضی اللہ عنہ کا آئے ہیں کیجنس کے سفر میں ساتھ ہیں یہ سفر پر جب روانہ ہوئے تو رابطے میں حضرت عبو بحمد صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ کو جانتے تھے پہچانتے تھے بہت بڑے کاربائی تھے سفر کھلا کرتے تھے قدوح پاک صلی اللہ عنہ کو لگ نہیں جانتے تھے رابطے میں جب کوئی آدمی پوچھتا اب اونم نے یہ کون سہاں ہے اب اونم نے آپ کے ساتھ میں کون سہاں ہے تو حضرت عبو بحمد صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اندھی حال تھا اگر وہ یہ کرتے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے تو رات پاس ہو جانتے ہیں اگر وہ یہ کرتے جھوٹ ہوڑتے تو حضرت عبو بحمد صدیق کہاں باقی ہے حضرت عبو بحمد صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا یہ ایسا شخص ہے جو مجھے راکتہ بتاتا ہے یہ وہ آدمیوں نے مجھے راکتہ بتاتا ہے پوچھنے والا سے یہ سمجھتا یہ سفر کا راکتہ بتاتا ہے اور صدیق کے اگر یہ مراد لیتے تھے یہ جندت کا راکتہ بتانے والے ہیں اور اللہ کی ذکر کا راستہ بتانے والے ہیں اس قریبے پر اللہ تعالیٰ کے جو نیت بندے ہوتے ہیں وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کی دیت اگر کی سنت پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی افتیاری طور پر کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو افتیاری ہوتی ہیں جس کا آجی کا جیشہ ہے قدر کچھ سکتا ہر آسی کچھ اسکراری ہوتی ہیں اور آسی کے پچھ میں نہیں ہوتی کچھ اسکراری کلکوں میں نے کلک یہ ہے کہ آپ نے تین منحہ دور میں علام فرمایا آپ کو پہ رہے ہیں حضرت فرانہ فاصل ناناؤسی رحمت اللہ علیہ جو دعوت دیوبند کے پانی ہیں انہوں نے شاملی کے ملدان میں عمروزوں سے جہاد کیا اور جہاد کے وہ زخمی بھی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد کچھ اسکراری کچھ اسکراری کا سوڑی لینے کے لیے حضرت ناناؤسی رحمت اللہ علیہ کہ لوگوں نے کہا یہ حضرت چھپ جائیے جس پر تاکھ میں ہے حضرت آسی ناناؤسی رحمت اللہ علیہ تین لزدک ایک گھر سے کوشیدہ ہے چھپے اور تین لزدک کے بعد جس پر سے بہاڑ نکلا ہے لوگوں نے کہا حضرت آسی خطرہ دھلا نہیں کہتا کہ تین روز تک اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یہ ہے جو اللہ سے ڈھرکا ہے اللہ اس کے راستے پیدا کردیتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے چنانکہ اللہ کی عزید نبی کی سنت تو ادا ہوئی اب عزید عزبت میں سنت ادا ہوئی باقائزہ طور پر خوبیہ کلیت ان کو گرلتان کرنے کے لئے چھپے چھپے کے شاپے بات کردی ایک کلیت والا کلاش پتے انہیں حضرت کے پاس آیا ڈاغلوڑوں دیوگر میں اس مردین ہے اس منامہ چھتا مردین وہاں اناس کا ضرق ہے یہ ضرق کے نیچے سے ڈاغلوڑوں دیوگر کی بنیان ہوئی انہیں چھتا مردین میں حضرت تشریف فرماتے ہیں اور تھوڑا تا دیکھا ہے جہاں سے کھڑے کے چند قطم وہاں سے ہٹ گئے اور ہٹنے کے بعد کچھ شخص نے آکھے پھوچا خاصیم ناناؤزری کہاں ہے خاصیم ناناؤزری کو تُم کچھ جانتے ہو وہ کہاں ہیں تو حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں ایسے موقع پر تو جھوڑ گوشنا چاہے ہوتا ہے جان بچانے کیلئے مگر وہ اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے لئے راستے اور صمیرے پیدا کرتا ہے کہ جید اعتبر کی یہ سندس پر عمل کلتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ مہی کھاتی ہو تو بھگر جاتے ہیں اور اگر کہتے ہیں میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہوتا ہے اللہ سے ناناؤزری رحمت اللہ آلہ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے یہ بھی دکھڑا تھا چند قطم پہلے کھڑے ہوئے جہاں پہ اس آٹری کو آتے ہوئے دیکھا تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کھڑا تھا تو صپج نہیں پایا اور چلا جیholders تو غرمتی اس طریقے پہ جب اللہ kuytor gildتا ہے اور چارکہ VIIنا مولیں تو اللہ تعلق اس کے طریقے پہلے 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 employer پہلا کرتا ہے اور خطے کی اُسنی حفاظت کرتا ہے اللہ کے پہفر پر روح اض låب واللہ مکنئی عزبہ rait کے تاج یہ دورانی قاغلہ مدینے کے اُس راستے پر چلا جا رہا ہے جو راستہ عام راستہ حفیرہ راستہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کر کے لائے گا اب وہ اسے دیم کو بھرکتار کر کے لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں لیے جائے گے سو اونٹ عربوں کے لیے اونٹ بہت بڑی نعمت تھی اور سو اونٹ یہ تو بہت بڑا انعام تھا اگر وہ انعام کے لالت میں سلاش کے لیے نکل پڑے ہوئے اتنی دیر میں ایک صحابی ہے جو بار سے صحابی ہوا وہ کا نام تا سوراکہ اتنے جاشم مدرمی یہ بیٹھے ہوئے تھے اس حسن میں جوہیت میں اور انعام کا اعلان ہو چکا تھا ہر آن میں چاہتا تھا یہ انعام یہ دولت مجھے لیے جائے تو ایک آنٹی نے آکے کہا اس محلے میں کہ میں ایک تاریلی راستے پر کچھ تاریل رہے ہیں ایسا لگتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سوراکہ چاہتے ہیں کہ میں نے فورا بات بنائی میں نے کہا کہ نہیں وہ تین آدمی سے جنہی کوئی چیز ہو گئی ہے اپنی گنشدہ چیز کو تلاش کرنے کے لئے لیے لکھئے ہیں اور مجھے بتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کار ہو سکتے ہیں کہ یہ کس لیے میں نے کہا تاکہ کوئی اور آدمی تلاش کے لیے اور اس کے بعد میں فورا گھر پہ آیا اور میں نے اپنی باقی سے کہا کہ میرا گوڑا اور اپنے گھر کے پیشے کے دروازے سے میرا لیے سکتے نکلا گوڑے کے پیٹ پر بیٹھا اور میں نے اسے سر پر دوڑانا شروع کیا یہاں تک ہی مجھے لگن آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آنی سانسیرہ جا رہا ہے اللہ کے نبی آگے ہیں ابوکر فردیل پیچھے میں سانس میں عبداللہ علیہ وسلم آگے آگے یہ پیدل چل رہا ہے آنے میں سوہیرہ دوسری پوکنی کو اکر سوار رہے کہتے ہیں میں اتنا بائی ہو گیا کہ نبی کریم علیہ وسلم کو سلام کے قرآن پڑھنے کی آوان مجھے سنائی دیتے ہیں اران کا لانت مجھے سیوی سے آکے بڑھا رہا تھا ابوکر فردیل پیچھے کے سے گائی طرف کے دیتے سے بائی طرف کے دیتے سے چوانکہ انہوں میں دیکھا کہ سراتہ سے گھوڑے اور سیوی کے ساتھ چلا آ رہا ہے حضرت کی دیتے ہیں ایسی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم علیہ السلام کو مدودے کیا یا رسول اللہ حضرت کل یا رسول اللہ حضرت کل ایلہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ تحافظ کرنے والے آنے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہی جملہ انشاءت پر پایا جو آئے تور پر انشاءت پر پایا تھا آپ نے فرمایا تھا لا تحضن ان اللہ مانا ابوکر غنددہ نہ ہو رنجیدہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی معیر نظرت اور حمارت ہمارے ساتھ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بعد بسکران کے ہی جملہ فرمایا اور آپ نے فرما اللہم واسکران ایلہ اللہ اس کے بھوڑے کو بشار دے ایک بھوڑایت میں آپ نے فرمایا اللہ مؤمنہ کے ناشیر ایلہ اللہ ہماری حبادت پر جس طرح کچھ آئے آن کے زمانے مبارد سے اس قدمے نکلے اس سراغہ کے اون کے بھوڑے کے سوڑوں پر غمیر پر اندر دھتے اب وہ پھل کرانے لگا پرناز کرنے لگا اس نے آواز دے کے کہا مجھے یقین ہے آپ سچے نبی ہیں اور آپ دونوں کی بدعوا کی وجہ ہی سے میرے بھوڑے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے آپ ہمارے اوپر رہن کیجئے مجھے پناہ دے دیجئے مجھے پناہ دے دیجئے مجھے پناہ دے دیجئے اور جو کم اس کے پاس زیادے سمر تھا پیسہ تھا کھانے سا سامان تھا اس نے آج کی خدمت میں بھیش کیا مگر آج سے اس کو اگول نہیں کیا اور آپ نے فرمایا کہ بھوڑے میں یہ اتنا ساہی ہے تو وہاں پر چلے لاؤ اور کسی کو میرے بارے میں نہ پتا رہا حضرت صدید ایسبر کے غلام حضرت آمیر نے پنیرا سے آپ نے فرمایا ایک چمڑے پر ٹکڑے پر اس کو معافی نامہ لکھ کر کے دیں حضرت آمیر نے پنیرا یہ معافی نامہ لکھ کر کے نہیں لیا اب اس کے بعد جو راپت جانے لگا آپ نے فرمایا یا سرافہ یا سرافہ کئی پہ جہاں رویس کا کسرا کسرا فرمایا کہ وہ بھروے بخشیوانا کسرا آپ نے فرمایا سرافہ وہ کیسا مندر ہوگا سرافہ وہ کیسا عجیب مندر ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسرا کے دونوں سونے کے کنگل تمہارے ہاتھ میں اللہ کی نبی آئے یہ سرافہ اور سلام پہ یہ جمعہ رشایت فرمایا تھا بات کتم ہو گئی سرافہ وہاں کے واپس آیا مگر اللہ کی نبی کے یہ فرماد بھورا ہوگا اور آنس کی بشانت پوری ہوئی جب اوہ سرافہ آئے تو راپتے کو سرافہ مگلے اور بھی چمڑے کا ڈھکڑا جس پر امان نامہ ماں کی نامہ لکھا ہوا تو وہ دکھایا کامل خرافہ اور اس کے بات کلما پڑا اشہو اللہ الہی اللہ وآشہو محمد ورسول اللہ کے پیرمک زمانہ گزر گیا سردی ملک تکوری تنامت گزر گیا فارو آزم کا زمانہ ہے ایران پر رشت کشی ہوئی ہے اور ایران پھرے ہو گیا اور ایران کے خواہ نے مرسیل لبوی کے سہیر مرسیل لبوی کے سہیر میں فارو آزم کے سامنے لات کے سہیر کر دیئے حضرت فارو آزم نے فرمایا اس خزانے میں تلاش کرو یہاں کترہ کے تندر اس کے کنگل بھی نکل آئے اور سٹار بھی نکل آیا اگر فارو آدم نے سراخہ ہو لاؤ سراخہ آئے سراخہ آئے فارو آدم نے اس کا ہاتھ بھلا میں برن کیا اور برن کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ سونے کے کنگل سراخہ کے ہاتھ میں سمان تاریس اللہ کے لئے ہیں جیسے ان کنگل کو ایران کے زادر کس خدا آباد شاہ کس رات شیئر لیا وَالْبَتَوْمَ قُرْآنَ الْعَعَابِ اور ایک قطو ایک دیہایی دہتانی سراخہ کے ہاتھ پہلا دیئے اللہ اللہ کتنا بڑھا ہے اللہ کے نبی وَالْبَتَوْمَ کے بات کنگل اُتار تو کہا سراخہ یہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لئے سونے کے کنگل حرام ہے حرام انہیں جوہور صاحب علیہ السلام کو ارسلام سے فرمایا تھا کہ آپ نے ایک ریشم کا ٹکڑا لیا ایک دون کا ٹکڑا لیا اور آپ نے دون امت میں اُتھایا سونے کا پڑھنا حرام ہے مگر سراخہ تمہارے لئے جائر ہے ایسی اللہ کے عدیس سلوہ ارسلام فرمایا تھا کئی فائدہ ندیس سیوار کسرا کیا حال اُتھا کسرا کے کنگل پہل ہوگئے لیانہ میرے روز اپا پرسک میں یعنی ملک دیس رضام ہے وہ آتا کرے تو حلال ہے وہ ندیس بات حرام ہے ندیس کی بات پوری ہو گئی سراخہ اُتھا تو اب یہ تمہارے بھی حلال نہیں ہے ندیس کی بات پوری ہو گئی غردے کی حضور پاک آئی سلام کو سلام کا یہ دورانی تاخلہ خیدرت کے سفر پر روانا ہے ایک منزل آئی شیعی کی حضور سات آئی سلام کو بھوک لگی اور کھانے تو کوئی سامانی نہیں ہے اس صفاح سے دیکھا یہ خیمہ رہگر آیا یہ خیمہ خاتون کا دعو خنان کا ام محب اور یہ خاتون تھی جو راستے سے گزرنے والے مطافق وہاں چھہر جاتے تھے اور کھانے پینے کا سامان ان سے خریر گیا کرتے تھے عضرت کے دی حیث پر رضی اللہ ورن نے محب کے خیمے میں جان ہو کر کہا تمہارے پاس کچھ گوش ہے کچھ خیونے ہیں ہم سیمت دیکھ ہون کو لینا چاہے مگر اس نے معذرت کر دی آج تو میرے وہاں کچھ گی نہیں یہ جس کا مقام ہے ان میں محب کا خیمہ ہے اس خیمے کا مقصر جات گیا اور وہاں کس نے قدر رکھے نبی پاک جنار محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ نے جہاں نہیں پڑے قدم وہاں رضا آج جہاں نہیں پڑے قدم وہاں اللہ جہاں وہاں وہاں نور وہاں وہی رحمت جہاں جہاں وہ گزر گیا اللہ ربی مبارک حضر رکھنے لے آپ نے دیکھا ان میں لابت پھینے لے ایک دونی پکی لاب ایک کفری بڑی آج حضور میں قابط کہ کفری کے سنوں کے نور لکھان سکتے اس نے کہا یہ لابت ہے آج نے فرمایا اگر تم اجازہ دو تو میں اس کے سنوں سے دون لکھانے اُتنا خینات آدھی اوہمی میرے بابا آس اکھل بان ہو جائے آج گوز اسے لکھانے نبی یہ قریب صلو آکے پڑھے اور آج نے ایسے مبارک آج اُس کے تھن پر رکھے اور کہا بسم اللہ آنکھ مبارک آنکھ 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 رکھنا تھا اُس خیل اگر 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 کیونکہ کتنا بڑا تیانہ تھا یہ کتنا جس آدھی کھانا کھانا کھا سکتے تھے آنکھ اگر 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 پورا تیانہ دو سے لگیر ہو گیا اُس آکھ خیل محبت کو بلایا خل اگر اللہ خیل خیل دون کو لیا اور لینے کے بعد چھڑٹا پالی اُس نے بلایا چھڑٹا شرمت برپاس کرنیا اس کو اور اُس کے بعد اصلاح کر کے خیل خیل در در کی سر بن تاغا اپنے آقا کو نبو اس مون پذل تی تو پہے دست غفا تی اللہ کے نبی مجھے دار کر رہے تھے کہ ابو با با جن نوجوانوں کے سرگار ابو با 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 آنجل یہ تابع ہو گیا پس نبو ات رہیم سے کہ آرام محمد جان ہے جان خدا بس کس بلک تی آلہ دیش آ آپ نے اسے دیا اب اُبو اسے دیش نے کہا اور تی دیش دا ساری کو اُمی ی رب رکھا اور بھی رہا آپ نے اور دیا یہاں تکی رکھا ساری و سرام شکر ہو گئے اب اُبو سے دیش کہتے ہیں نظی نے اتنا کیا سش کا حق رضی آج دیش یہاں تک میں خوش ہو گیا یہاں تک میں راگ ہو گیا آپ بجائیے بھو کسی مکھ رہی ہے اور پیان کسی مجھ رہی نہیں ہے لیکن خوشی کسی ہو رہی ہے اب وقت صدیب رضی اللہ کو رہی ہے واقع اس کو محفت کی دار کاموں میں اس سے بڑا کوئی محفت نہیں مل سکتا ہے جو حضبت کی ہے اب صدیب رضی اللہ میں غار سون کے نمر میں غار سون پہ مدین تشیمہ کے راگ میں قدم قدم پر ایسی سن مدین کی ہے اب صدیب رضی اللہ میں جس کی نظیر نہیں ملتی جس کی مثال نہیں ملتی یہ سینے میں آپ تشمیم لائے آپ دوبارہ اس پرسن کو دور سکھے بھر آ اور وہاں پہ رض کر کے آپ روانہ دو جہی دل آپ روانہ دوئے ام مابر وہ تو کاتون جن کے شعور کنا ابو بابر بیٹا ہے ماں ام مابر پہل آئی باب ابو مابر پہل صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بدور پاک علیہ السلام پہل 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 آپ کہاں گئیں بلکہ آپ جن میں اثار سے پھوٹنے والی خوشبو خود یہ بتا دیتی کہ پیغمبر کی گزرگاہ یہ ہے کسی نے کہاں کہ بتا دیتی ہے شروفی دخش پاکی ابھی اسلام کو نہیں گنا ہے اور میں کہتا ہوں بتا دیتی کہ خوشبو مستضہ کی ابھی اسلام پہ آتا بہر ہے پورا گھر مرمبر گر مرمبر دونس کا پیارہ بھران گوا رکھتا ہوا ہے امی مابض یہ کیا مات یا پر یہ واقعات نے سب دیلی سیلی 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 آگیا مابض نے بتا ابھی کچھ مبارک منمان آج جن کی آنکھیں آئیتی تھی جن کی گھر سکو آئیتی تھی جن کا حض آئیتا تھا جن کی رخنا کرتے تھے اور اس کے بعد پورا نقشہ مابض نے اپنے شہر کے سامنے ٹھیک پہ رکھ دیا اب مابض نے کہا اس کا مقلب یہ مہمان ہے جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے اور جو مسکے سے زفر کرنے والے ہیں جلدے سے اپنے گھوڑے پر توار ہو کر نبی قریب علی احسان کے نورانی سانسلے سے جانی لے اور کہا اشہر اللہ رہ اللہ و رسول اللہ کے نبی ہیں جن کو احسان کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعا گئی ان میں مابضی مقلبان ہو گئی اب وہ مابضی مقلبان ہو گئے اللہ کے پیغمبر علی السلام تا یہ قادرہ آجے بڑھا چھوڑا تا آجے بڑھا تو سبتر سبار نبی کی تلاش میں ابو وقت کی تلاش میں چلے بڑھا سردار ہے اس پناہ میں اب وہ بڑھا آنس نہیں یہ دی پر آیا تھا کہ کس کا بڑھا اتحان مل جائے گا سو کو مل جائے مگر وہاں جانے کے بعد انقلاف برپا ہو گیا قریب آیا تو آج میں پوچھا تو بڑھا نام کی آئے اس دکا بڑھا آج آج ماملہ خندہ ہو بردون کے پانے آردی میں آتے خندہ آج نام میں آج ماملہ خندہ ہو گیا یہ ہے اس کو کہتے نیش پالی پال کھل والا لوگ کہتے ہیں اوپا جو پالی یہ سننا جائے رہے ایک نیش پالی نیش پالی کا بدل کوئی اچھا نام ہے اس نام کو سن کر پی 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 اچھا ماملہ یہ سن رہے بہت پال اللہ ماملہ سلام پہ مبارک دریقہ آئے آپ نے سلیل ادھر گیرہ کے بہو پہ پر آئے 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 ماملہ نام کیا ہے سو آئے آئے ماملہ سہل ہو جائے آئے ماملہ آئے آئے سو آئے سو سعولت سے بنائے آئے 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 ماملہ کیا ہے کل لگ ہو رہی تھا آئے فرمایا ابو ماملہ چند ہو پھر آئے پھر 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 یہ بتاؤ کہ صحیح میں تمہارا کار ہو ہے پھر اچ لگ آئے آئے فرما ابو مانا جیلللہ مبارک مطلب جیلللہ اس میں فالی پہلاتا ہے اور یہ سندھ محمد وصل اللہ صلو اللہ محمد وصل کی اتنی گفتگو میں ابو بڑیتہ عظلمی کی نیت بدل مو ایمانی ان کے دن کے در داخل ہو گیا کہا وہ گریفتار کرنے آئے تھے اور آئے نبی بات جائے ہے اسلام میں خود داخل میں اور سندھ جو سادھی سے وہ داخل آئے اب یہ نورانی سامنہ آگے پڑھ رہا ہے اس میں سہلے کو تین افراد تھے لیکن سندھ سندھ افراد اور اس میں شامل ہو گئے حضرت ابو بڑے تھا جو بھی تعاقب میں آئے تھے انعام کے لانت میں آئے تھے وہ تو صور صور موک لینا چاہی تھے مگر اللہ تعالی ان کو جنب دینا چاہی تھا ایمان دینا چاہی تھا جنب کی نعمت میں نماز چاہی تھا اللہ نے ان کی سسمس کے ستارے کو فرم کر دیا اور نبی جنب علی السلام کی قریب کرنے والوں میں جان ساروں نشان کو اور عرف کیا اللہ کے بیوطر علی السلام سلام اب تو یہ آفرہ نہیں چیئے بلکہ آنگے جھنڈا ہونا چاہیے آگے نشان ہونا چاہیے تاکی مہینے والوں کو محمد عربی صلی اللہ علی وآل اور اس کے بعد انہوں نے حضور پاک علی سلام سے درخان کی آف محمد قبری کھولی ہماما اتارا اور اتار کر انہوں نے اپنے میرے تو اسے چانگا اور اس حقیقے سے یہ قابلہ روانا ہوا نبی سبیم علی السلام کے ساتھ اور حضور پاک علی صلی اللہ وآل مسجد سے نکلے تھے جس تاریخ میں روی اول کی پہنی ساریخ اور سبیر کا دن تھا جس سبا توٹے مہین نہیں کوٹے دی تین دن سے فاصلے پر ہے جہا ایک مبارک مسجد ہے حضور ادو صلی اللہ وآل وہاں سشیب لے جن وہاں رئیت مقصید ترجمان القرآن حق محاد امہ فرماتے پیر کا دن حیثہ ہے اسی دن بنادت ہوئی ہے پیدایش ہوئی ہے مدلی آقا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اور وہ پیر سوشن پہ ہی کا دن تھا جس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآل نے مسکے کے لوگوں کا وہ خسرہ ڈالی تھا اور وہ دھونی جن ڈالی تھی جو حضور کو اپنے مقام پر رہنے کی رجی سے پرپا ہونے واری تھی آپ کے مبارک ہاتھ سے حضور کو مقام پر لے جا کر گیا تھا وہ پیر کا دنیا فرماتے نلی کریم علیہ سلام کو جو دنور کے منصف پر سلام 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 یعنی بار حیران کے انگر جب نور میں جب حضور پا پر پیسے وحی کے تجمات حضرت جگری لئے سب آئے ہیں یہ طرح جسے یہ پیر کا دن تھا یعنی دو شمدے کا دن تھا عروا کے پیممبر سلام نے جیسے مکہ سے مدینے کے نجلت کا اراد کیا ہے آپ نکلے ہیں تو یہ پیر کا دن تھا جسے روح آپ مدینے سعیدہ میں خدا عزیدہ ہوئے تو یہ پیر کا دن تھا اور جسے روح حضور پا آرے السلام کی وفاد ہوئے ہیں یہ پیر کا دن تھا اور مدینے قدا رہو اور وہاں نے قیام فرمایا ایک موضوز بھرانا کا خلصوم میں خدم تھا آپ نے وہاں قیام فرما اور وہاں صحابہ بھی جو مدینے کے لوگ کے وہ آنے رہے انہوں نے بڑی خدمت کی بڑی خوشی اور برسکت کا ارہار کیا اور آپ نے تین مدینے میں قیام کیا اور قیام کرنے کے ساتھ چاہ آپ نے وہاں مسجد کی بنیان جائے یہ مسجد کا نام مسجد سفا آج لوگ مسجد جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس مسجد کی بری صدیلت ہے قرآن ایک مسجد کا اور مسجد کے نماغیوں پر تذکرہ ہے اللہ فرماتا ہے سی یہ ریاض ہوئی اس مسجد کے نماغی ایتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاکی حافظ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے حبیر نے اس مسجد کے نماغیوں سے گوشا تمہارے پاکی حافظ کرنے کا کیا طریقہ ہے آخر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہے ایتا کے پیغفر علیہ السلام ہم لوگ کے حفظ جہا سکتے ہیں تو صرف پانی ہی استعمال کرتے ہیں صرف دھیلہ بلکہ پیدے دھیلہ استعمال کرتے ہیں ملتی استعمال کرتے ہیں تاریخ پترے نکتے ہیں اور اس کے بات پانی ہی استعمال کرتے ہیں مطلہ کیا ہے اگر آدمی خیلی دھیلہ سکتے ہیں اس کی جا اس کا ہو گیا اب پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں دیلہ نہیں ہے اگر آگے اس کو استعمال کر لے نہیں پانی ملنا ہے پانی نہیں لگا میں آجتے بشاک کرنی ہی آجتے بیجاب سیجے کرنی آجتے بشاک آپ پوچھے تو شریعت بڑی آخان ہے بڑی صورت ہے ہر مسلسل قدر یا مسلسل قدر ملت ہے مسلسل ملت ہے کسی آدمی کو پیش آتے قدر جبتے چون ملت جیسے جائے ملت نا پاس لکھائیں اگر اس بیٹ بڑھتے ہیں کہ حدود کر لے کے بعد اگر آجتی نماز پڑھے تو نماز بھونی نہ ہو قدر اتنی دیر کی قدر نہیں روک دے کہ نماز پڑھ سکتے بیٹ میں آنا ضروری ہے تو بھکھا لیں ایسے نماز کو معذور کہا معذور معذور نماز جب اس کے یہ بخلا ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھے ہر نماز کے نیا وضو کرے جب ہے جب 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 وضو نماز پڑھ جمعہ پڑھے پہلی کی سنتے پڑھے باز کی سنتے پڑھے یہ نظر پڑھے اس کا وضو نہیں جائے اس کا وضو کر جائے جب نماز سکتے ہو جائے گا یا اس کو جو اتنجے کی ضرور پیش آشی تک اس کا وضو جائے اسی طرح بہت صاحب خواہ مائے بہنے ہیں جس کو خود روپیش آتا ہے ہر بہین ہے اس کو کہتے ہیں آئیر یہ پوزیشن ہوئے اور نماز نہیں پڑھ سکتے اور آمی ہاتھ نہیں رگا سکتے وہ ہر بہین نے شریعت کی طرف پہ پیش آتا اور وہ بھی مختلف اس کے اوپار ہیں کسی کو تین دل کسی کو پانچ دل کسی کو سات دل کسی کو دل اس کی کم سے کم مجدت تین اگر تین دل میں کم ہے تو حیل نہیں اگر اگر دل میں زیادہ آنے تو حیل نہیں ہے آئی آمی حیل میں اس کے اوپر نماز معاف آئی آئی یہ نماز کی قضاء نہیں اس کے روزہ بھی روزہ بھی روزہ رکھنا پا روزہ روزہ رکھنا پا اسی طرح بچے جو ناپاکی کے اگرام میں لوگ کبھتے چالیس دی جب تک ناہ جڑھ جب تک یہ چھلنا نہ ہو جائے ایسا نہیں ہے جہاں نجاست کا سکھلہ بن ہوا فورا عورت پاس اب وہ نماز بھی پڑھ سکھل بھی قرآن کی دیابت بھی کڑھ سکھل میں پھ پا تو اگر بچے بچے بیرادہ کے بعد ایک دھنٹے کے بعد اگر وہ اس طرح جائے تو پاس اس کی بیرادہ سے زیادہ متر سے چالیس دی اس سے زیادہ وہ پچھلا اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو یہ وہ خود نہیں ہے جس کو شریعت سے نماز بات یہ اگر خود آتا ہے اور جو ناسا کی کہتے ہیں اگر وہ دردل سے راجہ ہو جائے دردل تک تو وہ ناسا کی دردل سے راجہ بھی آرہی اب مطبり نہیں تو آ � آ کے آ نماز پڑھے نرح ن مسلسل پہتا ہے رکس تین کی وقت ایسے سارے لوگ مادون ہیں اور مادونین کا شکل کے مطلب یہ ہے ہر نماز کے لئے نیا مدون کریں اور جب تک وہ نماز کا وقت رہے گا ان کا مدون باقی رہے گا اسے وہ فرض کی ادا کر سکتے ہیں نقلے میں ادا کر سکتے ہیں تلاوت میں ادا کر سکتے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو طریقہ علیہ السلام وصلہ کی سنتوں سے آپ کی سیرتوں سے اور آپ کی مبارک افعال سے اور آپ کی مبارک افعال سے اور قرآن آیام سے رفعہ اکرام مستمدین میں مستمدد دیئے ہیں دین پر آسانی پیڑ تو غلط مقلنے کا کرو جب سے آپ کو جائے لی حدیث انسی کو دکھاؤ یہ حدیث ہے مصلا کن کی حدیث ہے تو بھائے پر کیا اس کی اوڑا نمازی نہ پڑے کیا اس کے روزن میں آگ رہے ہیں کہاں سے کہاں آئی آمد اس لیے بغیر تقریب کے اور بغیر مستمدین کے شریعت پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو قبل کی اندھے ہیں اور قبلوں کے اتنے معذور ہیں اور دیماغ سے بھی معذور ہیں جو صحابہ رام تابرین تابر تابرین مون سہیدین پر اعتراف کرتے ہیں ہاں ان سے پوچھئے کہ اگر یہ بتائیے اگر کسی کے خون چڑھوانے کی ضرورت پیش آئے تو حدیث میں سے خون چڑھانے کی ضرورت پیش آئے ہیں جائز لاؤ آئے پیش کو کوئی حدیث بہت بڑھا تو اہلِ حدیث ہو حدیث پر عمل کرنے والے دکھاؤ آئے پھر قیدو یہ نہ جائے تو حناب آمد اگر جائے لیکن مقرآن سے کہاں آپ پوچھیں گے وہ کہیں کہ جی ہاں جائز کئی سلام سے کہاں جب قرآن میں تو ذکر نہیں ہے حدیث کو تو ذکر نہیں ہے اس طرح سمجھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما جب قرآن میں کوئی ذکر نہ ہو اور حدیث نے صاحب صاحب اس کا تذکرہ نہ ہو تو جو اہل ہے لائق ہے اقل مند ہے قرآن و سنت کو اوپر اس کو مکمل عبور حاضر ہے ایسا آدمی قرآن و سنت کی روشنی میں مطلع کو بیان کریں لیٹے اس طرح کوئی مطلع ہے اگر مطلع ہے اس سے روشنی لے کر کے مطلع بیان کریں کیا مطلع اس طرح کا ہے وہ کہاں نے غور کیا کہ ماں اپنے بچے کو دوسر بلاتی ہیں اور تو ماں سے بچے کو دوسر بلاتی ہے ایک حقیقت پر خون ہی ہوتا ہے تو انتے بلتا ہے جب ماں سے بچے کو دوسر بلاتی ہے کہ اے اس کا خون دوسرے کی جتنا منتقل اٹھا ہے تو مگر یہ جائل ہے تو ضرورت کے وقت دوسرے انسان کا خون بھی دوسرے انسان کو چلانا اور تیجان بچانا اس کی شرا کرنے کا بھی ہے کس قدر آتا ہے شریعت مگر یہ شریعت امت کو پریشانی اور دیکتوں میں حسنا کرنا اور مقصد کچھ نہیں ہے مقصد صرف انتشار ہے سساد ہے اس قلعہ سے مسلمانوں کے لئے تفریش پیدا کرنا ہے لہیے ان کا مقصد اسی لئے یہ صدقہ آئے ہوا اگر اس نے کی اللہ کے حدیث صبر اللہ علیہ وسلم نے ان نوازیوں سے پوچھا کہتے پاکی آتے ہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے تو ہم دھیڑے سے کسی جا کرتے ہیں اور اس کے مقصد صادی دیڑے دیتے ہیں پاکی سبھی استعمال کرتے ہیں یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئیں قرآن احساس نے تاریخ کی نبی علیہ السلام کا معمول کا مدینہ میں آپ رہتے ہیں اور حضر کنیشر کو عام مدینہ طبعہ دیتے ہیں مدینہ طبعہ دیتے ہیں قرآن میں اس کی تاریخ ہے اور وہ حضور احساس نماز پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ توفید دے جو مدینہ طبعہ پہنچے جو مدینہ میں رہتا ہو اس کے لئے چیز آسان ہے لیکن آپ کے لئے بھی آسان ہے اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور حضور احساس حضرت پر کسروں سے ضرور پڑھیں ایسا موقع آپ کو بھی دلے گا اللہ تعالیٰ وظہر ہم سکھ کو یہ تعادت ادا فرمائے مفیع تفصیلات پھر آنکی جائیں گی اللہ تعالیٰ شاہر کو قبول سمع عمر کرنے گی ہمudین ہمارے کے لئے یک انکس Soonas کہ ہمارے کی بھی دلوہ پڑھیں ڈی待って موسیقی